ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بےہدہ سوالات کو بہت مناسب انداز میں جواب دیا ہے مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان بھی کیا لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا نبی بتانے کے لیے موجزات بھی دکھائے مگر جو قوم ماننا نہیں چاہتی وہ بیجا قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں اور ایمان بھی نہیں لاتے پچھلے زمانوں میں ایسے ہی ہوتا رہا حضرت نوح کے زمانے میں حضرت صالح کے زمانے میں حضرت شعیب کے زمانے میں حضرت موسیٰ ابراہیم کے زمانے میں پہلے پیغمبروں کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہا کہ جن لوگوں کو ایمان لانا نہیں ہوتا وہ بیجا قسم کے فرمائشیں کرتے ہیں اور اللہ کا ایک قانون ہے اگر قوم فرمائش کرے اور اللہ اس موجزے کو ظاہر کرے تو ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے اور اگر نہیں مانتے ایمان نہیں لاتے تو اللہ تمام قوم کو ایک ہی وقت میں برباد کر دیں لیکن چونکہ امت محمدیہ کو ایک ہی وقت میں برباد کرنا نہیں ہے اس لئے فرمائشی مطالبے پورے نہیں کیے موجزات تو دکھائے گئے مگر فرمائشی مطالبے پورے نہیں کی گئے تاکہ اللہ کا عمومی عذاب نہ آئے سنت ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کو بھی بتایا اور مناسب جواب کو بھی بتایا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے یہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے ایک چشمہ نکال کر دکھائیں مکہ میں ویسے تو زمزم تھا ہی زمزم کا کون ایک بڑی قدرت کی علامت ہے اور پہلے زمانے سے تھا لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں پانی کا پرابلم ہے اب ایک کوئن ایک ایسا زمین سے چشمہ نکال کر دکھائیں چشمہ نکالنے کے نتیجے میں ہو گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم آپ کو مانیں گے چلیے ایک اور مطالبہ ہم رکھتے ہیں او تکون لک جنت من نخیل وعنب آپ کا ایک باغ ہو جو کھجور کا ہو انگور کا ہو فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا پھر اس کے درمیان میں ایک نہر چلتی ہو یعنی وہ باغ بہت تیمتی ہوتا ہے جس کھیت کے پاس سے ندی بہتی ہے وہ باغ بہت تیمتی ہوتا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب کوئی زمین فرخت ہونے لگتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زمین کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کون کون سے آج بھی دیکھا جاتا ہے انہوں نے کہا اگر آپ ایسا باغ بنا کر دکھائیں جو کھجور کا ہو انگور کا ہو اس کے درمیان میں سے نہر چل رہی ہوں انہوں نے تیسرا مطالبہ یہ یا آپ آسمان یہ جو بادل ہے اس بادل کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھائیں اللہ کے لئے بہت آسان ہے کسی چیز کو برباد کرنا آباد کرنا اس کے لئے آسان ہے تو برباد کرنا کیا آباد کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا اس لئے گھر کو بنانے کے لئے جتنے دن لگتے ہیں گرانے کے لئے اتنے دن نہیں لگتے ہیں اب یہ لوگ بیوقوفی کے ساتھ پیغمبر کے سامنے اللہ کے سامنے یہ مطالبے رکھ رہے ہیں آسمان کا کوئی ٹکڑا آپ گرا کر دکھا دیں او تعتی باللہ والملائکت قبیلہ چوتہ مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کو ہمارے سامنے لاکر دکھائی فرشتوں کو ہمارے سامنے لاکر دکھائی اللہ کا دیدھار تو دنیا میں ہو نہیں سکتا انہوں نے پانچوائیں مطالبہ کیا آپ کا ایک گھر ہو وہ گھر سونے کا ہو لوگ سونا بہت تیمتی سمجھا جاتا ہے آپ نبی ہیں نا آپ کا ایک گھر بناوا سونے کا بنا کر دکھائی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان پہاڑوں مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا سکتا ہے اس کے لئے یہ کیا ایک نبی کا گھر سونے کا بنا دکھائی مگر انہوں نے یہ بیجا قسم کے مطالبے رکھیں چھٹائے مطالبہ رکھیں او ترقا فی السماء کہ آپ آسمان میں چڑھ کر دکھا دیں آپ کا آسمان میں چڑھنا ہمارے سامنے ہونا چاہیے وَلَنْ نُؤْمِنَ لِنُؤْلِ رُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَعُهُ اور پھر آپ ہمارے سامنے اوپر جائیں ہمارے سامنے آئیں اور ایک کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھیں یہ تقریباً چھ سات قسم کے مطالبے انہوں نے ہمارے نبی کے سامنے رکھیں ان تمام مطالبوں کو اوپر اگر غور کیا جائے کہ زمین سے تشوہ نکالا جائے آپ کے پاس کنگور کا یا کھجور کا باغ ہو اس کے درمیان سے آپ نہر چلائیں آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں یا اللہ کو فرشتوں کو سامنے کر دیں یا آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور ایک کتاب الہی لے کر آئیں جس کو ہم پڑھیں یہ ایسے مطالبے تھے ان مطالبوں کو سننے کے بعد آدمی کو غصہ آنا چاہیے عام طور پر بعض مرتبہ ریلیجیس میٹرز ایسے ہوتے ہیں آدمی جذباتی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی جذباتی جواب نہیں دی اللہ چاہتا تو عید کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا لیکن اللہ نے چونکہ آسانی دی ہے اللہ کے وارے میں نہ جانے لوگ کیا کیا کہتے ہیں اللہ حلیم ہے اور برداشت کرنے والے اگر اللہ حلیم نہ ہوتا دنیا میں کوئی کافر کو جینے نہ دیتے اللہ کے خلاف جو زبانیں کھولتے ہیں اللہ انہیں برداشت نہ کرتے ایک لمحے میں اللہ سب کو برباد کرتے اللہ کے لئے کیا مشکل اللہ تعالیٰ حلیم ہے برداشت کرنے والا ہے اس کے برداشت کے برابر برابر کوئی برداشت نہیں کر سکتا اللہ نے ان ساروں کا جواب بڑی سنجیدی کے ساتھ اتمنان سے دیا یہ کہا اے پیغمبر اس کا جواب سبحان ربی میرا رب بیائے بھائے کیا معنی میرا رب یہ سب کر سکتا ہے تمہارے پاس possible impossible ممکن ناممکن تمہارے پاس ہوتا ہے اللہ کے پاس کوئی چیز آسان کوئی چیز مشکل نہیں اللہ کے لئے سب آسان ہے تمہارے لئے مشکل ہے سبحان ربی میرا رب ہر کمزوری سے پاک ہے تم جو مطالبے پیغمبر کے سامنے impossible سمجھ کر ناممکن سمجھ کر رکھ رہے ہو میرے رب کے لئے یہ کوئی impossible نہیں سب آسان ہے مگر تم یہ سمجھو تو سہی میں یہ سب کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں اب پیغمبر کا status بتائے اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جو سب کر سکتا ہے میں کون ہوں میں رسول ہوں میں ہر چیز نہیں کرتا سارے اختیارات میرے پاس نہیں خدای اختیارات خدا کے پاس ہوتے ہیں رسول کے پاس نہیں ہوتے ہیں رسول کا کام خدا کی طاقت کو ظاہر کرنا نہیں ہے خدا خود اپنی طاقت ظاہر کرتا حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ میں نہیں ہوں مگر ایک بشر اور بشر ہی نہیں ہوں رسول بھی تم بشر ہوں میں بشر بھی میں بھی بشر ہوں لیکن تم رسول نہیں ہوں میں رسول ہوں تمہارے میں میرے میں فرق اتنا ہے کہ میں رسول ہوں تم رسول نہیں ہوں جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ہے تم نے یہ سوالات اس لیے بھی اٹھائے ہوں گے کہ تم نے یہ سوچا کہ رسول یہ سب کر کے دکھاتے ہیں رسول یہ سب نہیں دکھاتے تمہارا یہ سوال کہ ایک بشر ہو کر بشر کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا آگے کی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آیت نمبر نائنٹی فور اور نائنٹی فائی میں اس کا جواب ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے انسانوں کے لیے فرشتہ رسول ہونا چاہیے تو کیسے رسول ہو سکتا انسان کے لیے انسان ہی نمونہ ہو سکتا ہے موڈل انسان کے لیے انسان ہی بن سکتا دوسرا نہیں بن سکتا اگر فرشتہ تمہارے لیے رسول بن کر آتا تو تمہارے لیے موڈل کیسے ہوتا ہے فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے نہ گناہ کرتا ہے نہ اسے شادی کی ضرورت ہے تمہارے لیے کیسے موڈل بن سکتا ہے وہ فجر کی نماز پڑھتا تمہیں تو نیند آتی ہے فرشتے کو نیند نہیں آتی تم بیمار ہوتے ہو فرشتہ بیمار نہیں ہوتا تمہیں شادی کی ضرورت ہے تمہیں کمانی کی ضرورت ہے تمہارے لیے ایک فرشتہ رسول کیسے ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایک انسان کے لیے انسان ہی نمونہ موڈل ہو سکتا ہے رسول کو بھی بھوگ لگتی ہے تمہیں بھی بھوگ لگتی ہے روزہ ایک پیغمبر ہیں پیغمبر ہی تمہارے لئے نمونہ ہو سکتا ہے رات کی تنہائی میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ تحجب کی بات ہے کیوں کیونکہ بشر ہیں بشریت کے جتنے تقاضے کے انسان پر آتے ہیں وہ پیغمبر پر بھی آتے ہیں پیغمبر بیمار ہوتے ہیں پیغمبر کا بدل تھکتا ہے پیغمبر بھی خوش ہوتے ہیں غم ہوتے ہیں پریشان رہتے ہیں جیسے ایک عام انسان پر حالات آتے ہیں ویسے ایک پیغمبر پر بھی آتے ہیں پیغمبر ان تمام حالات کو جھیل کر کے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو ذرا سوچے تمہارے لئے فرشتہ نمونہ ہونا چاہیے یا انسان نمونہ ہونا چاہیے اللہ تعالی نے آگے کی وہی آیت بتا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اِذْ جَأَهُمُ الْحُدَا لوگوں کو ایمان لانے سے اسی چیز نے روکا کہ وہ ایمان لائیں اس بات پر کہ جب ہدایت ان کے پاس آئی اِلَّا أَن قَالُوا لوگوں نے یہی کہا اَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا کیا اللہ ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجتا ہے ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے بتایا بشر ہی تو تمہارے لئے رسول ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر اس سوال کا جواب دیل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ اگر زمین میں فرشتے ہوتے یمشونا چلتے پرتے مطمئن نینہ اور بستے اتمنان سے رہتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولًا اگر دنیا میں انسان نہیں رہتے فرشتے رہتے تو ہم بھی آسمان سے فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتے دنیا میں فرشتے نہیں رہ رہے ہیں انسان رہ رہے ہیں انسانوں کے لئے انسان ہی رسول بنایا جا سکتے ہیں اللہ تعالی کا یہ جواب کتنا عقلی ہے وہ سمجھ میں آنے والا ہے یہ وہ قرآن ہے جو ہمیں نصیت کر رہا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں پیغمبر کا کام خدای طاقت کا ظہور کرنا نہیں ہوتا ہاں پیغمبر موجزات دکھاتے ہیں اور وہ موجزات اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں حضور نے اپنی امگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھایا امپوسیبل چیز کو پوسیبل کر کے دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے اتنا بڑا ذرا آپ سائنٹیفکلی معلوم تو کر کے دیکھیں چاند کتنا بڑا ہے چھوٹی چیز کے ٹکڑے کرنا کتنا مشکل ہے چاند کے دو ٹکڑے حضور نے کر دکھایا لیکن یہ کیسے کیا یہ اللہ کے حکم سے کیا اللہ کی قدرت سے کیا اس کے پیچھے اللہ کی طاقت کام کر رہی اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں چشمیں نکالو اللہ کے لئے بہت آسان ہے حضور کے لئے ایک سونے کا گھر بنایا جائے اللہ کے لئے بہت آسان ہے اللہ اگر یہ سب کر کے دکھا دیتا لوگ ایمان نہ لاتے اللہ سب کو تباہ کر دے